اسلام علیکم میرا نام احمد خبائب آج ہم آپ کے لئے ایک نیا قیس لے کر آئے ہیں آج کل جو ہے نا سردیوں میں گھاس کی کمی ہو جاتی ہے شارٹنگ ہو جاتی ہے جیسے جنور کا مالک دوسرے جگار ڈھونڈتا ہے پلالی ہو گیا اور کماد کا جسے سریکی میں آگا کہتے ہیں کماد کے سوکھے پتے ایسے جو ہے نا اس کو گھاس میں استعمال کرتے ہیں تاکہ گھاس جانور کا پورا کیا جا سکے لیکن یہ سارے جگار ہیں بعد میں یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جانور کو بند لگ جاتا ہے آپ ہارا ہو جاتا ہے اور گبھن جانور بعض اوقات اکثر اس کی موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اس کا ہم نے ٹمپریچر لیا ہے اس کو تھوڑا سا ٹمپریچر بھی ہے لیکن ساتھ اس کو بلات ہے بند لگا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا سا جانور گوبر کر رہا ہے لیکن صحیح طور پر نہیں کر رہا اس کیلئے ہم نے چوز کی ہے سیرہ میزان کالک اس کو ہم بعد میں پلائیں گے پہلے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے نار فلاکسسین انجیکشن لگائیں گے مراکسن ہے انجیکشن نار فلاکسسین اس کو ہم پندرہ ایمل لگائیں گے یہ انٹریٹس سٹامیٹ پرابلم میں بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کو ہم پندرہ ایمل لگائیں گے اس کو ہم نے پندرہ ایمل لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کو ملٹی ویٹامن بی کمپلیکس اور بی ٹویل انجیکشن لگائیں گے بیس بیس ایمل لگائیں گے کیونکہ یہ سپورٹنگ تھرابی ہوتا ہے جانور کو اور اس کے ساتھ ہم نے انجیکشن چوز کیا ہے ملٹی ویٹامن بی کمپلیکس اس کو ہم بیس ایمل لگائیں گے اور اس کے ساتھ ملٹی ویٹامن بی ٹویل لگائیں گے کیونکہ جانور جب بیمار ہوتا ہے وہ سٹریس میں ہوتا ہے اس کی طاقت کو بحال کرنے کے لیے ہم اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں تاکہ اس کا ٹمپریچر بحال رہے اور جیسے ہی جانور یہ ٹھیک ہو وہ کھانا پینا شروع کر دے اس کے ساتھ ہم انجیکشن استعمال کریں گے ایٹروپین ایٹروپین سلفیڈ یہ زیریل مواد ٹاکسٹی کو ختم کرتا ہے مہدے کے اندر جتنی زیریل مادے ہیں اس کو ختم کرے گا ٹاکسٹی کو ختم کرے گا اور یومن کی مومنٹ میں یہ بہت اہم کام دیتا ہے اس کو ہم بیس ایمل لگا رہے ہیں تاکہ اگر اس کو اپھارہ بھی ہو جائے اس کو کوئی مسئلہ نہ بنے اس کو ہم نے لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کو سیرہ پیلا رہے ہیں اور جاں بنا رہے ہیں اب تھوڑا سا گوبر کرنا بھی شروع کر دیا ہے ہلکہ ہلکہ پتلا پتلا گوبر شروع کر دیا ہے لیکن اس کو بولاٹ ہے ابھی تک جانور چارہ نہیں کھا رہا صبح سے لے کر ابھی تک اس نے چارہ بھی نہیں کھایا کیونکہ اس کو بلاٹ لگا ہوا ہے بند ہے جب جیسے ہی اس کا میدہ کھلے گا صاف ہوگا پیٹ اس کا پورا صاف ہوگا تو یہ جانور کھانا شروع کر دے گا اب ہم اس کو میزان کھالک ایک پاو سرسو کے تیل میں مکس کر کے اس پلا رہے ہیں تاکہ اس کا حادمہ ہو سکے اور اس کے جتنی گوبر ہے سودھے رکوے ہوئے ہیں یہ سارے بہرہ جہیں صاف ہو جائے اس کا پیٹ صاف ہو جائے جیسے ہی اس کا پیٹ صاف ہوگا تو پھر یہ جانور کھانا پھر نہ شروع کر دیتا ہے میں آپ کو بات بتاتا چلوں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے جانور کو بند لگ گیا ہے بولاٹ ہو گیا ہے اس کی ایک اہم نشانی یہ ہے کہ جب جانور کو بند لگتا ہے تو گوبر جو ہے نا خوشک کرتا ہے بہت سخت ہوتے ہیں اور خوشک ہوتا ہے اس کا گوبر اور اس کے ساتھ وہ پانی کو بھاگتا ہے اور چارہ گھاس وغیرہ نہیں کہتا یہ اس کے اہم نشانی ہے اس کو ہم نے یہ سارا پلا دیا ہے انشاءاللہ یہ جانور بہت جلد ریکوبر ہو جائے گا موسیقا